جو روٹ کاؤز ہے جو روٹ کاؤز ہے یاد رکھئے کہ آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کے نظریے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا نشہ چھوٹ جائے آپ کو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کونسی چیز نشہ پہ مجبور کرتی ہے پیچھے جڑ کہاں ہے روٹ کاؤز کہاں ہے اور کونسی چیز ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ نشہ کرے باوجود اس کے کے نشے سے اس کو بدنامی ملتی ہے باوجود اس کے کے نشے سے قدم قدم پہ زلط ملتی ہے پھر بھی وہ نشہ کرتا ہے تو کونسی چیز ہے جو اس کو اندر سے پوش کرتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن ہم لوگ جب بھی علاج میں آتے ہیں تو ہمارا بنیادی فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس نے آج نشہ کیا کے نہیں آج نشہ چھوڑا کے نہیں جب تک والدین اپنا فوکس ہٹا کے اس کے پیچھے جو روٹ کاؤز ہے اس پہ نہیں لگائیں گے اور سٹرکچر میں نہیں لائیں گے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ نشہ ایک فیل ہے جو تم نے نہیں کرنا ہم اپنے بچے کو روز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہیں یہ انعام دیتے ہیں تم نے نشہ نہیں کرنا دیکھو یہ تمہیں سزا دیتے ہیں تم نے نشہ نہیں کرنا دیکھو اس وجہ سے یا اس وجہ سے تم نے نشہ نہیں کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ نشہ نہ کریں یہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کا بچہ نشہ کرتا ہے پر آپ کے بچے کی کیا ضرورت ہے وہ گمراہی میں اپنے آپ کو اندر کی کتنی توڑ پھوڑ کا شکار کر چکا ہے اس نے ماضی میں کتنی نیندے ہیں جو اپنی قربان کر دی اس نے کتنی غزائیں ہیں جو اس کو لینی تھی اور اس نے نہیں دی کتنے تعلقات ہیں جو اس نے اچھے رکھنے تھے اس نے کوئی نہیں رکھے اور کوئی سٹرکچر میں وہ نہیں رہا زندگی گزارنے کا کوئی ڈھانچہ